ابھی سینے صاحبی تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے میر صاحب مونہ صلاحی صاحب نے کل یہ کنفرم کر دیا اولو بہت سے لوگ کو پتا تھا ان فاکٹ آپ نے بھی غالباً ہم سے بھی شیئر کیا یا اپنے دوستوں سے تو شیئر کیا ہی تھا کہ باجو صاحب نے پھر رہنمائی کی تھی مونہ صلاحی یا ان کے والد صاحب کی جب پی ڈی ایم کے ساتھ یہ دعای خیر بھی کر چکے تھے کہ آپ اس طرف چلے جائیے تو یہ تو مان گئے اور یہ انڈیسیفنس کی سٹیٹ سے باہر آ کر امران خان صاحب کے اتحادی ہو گئے لیکن ایم کیو ایم اور دیگر بلوچستان کے جو اتحادی تھے امران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے تو اس مرتبہ باجوہ صاحب کے کہنے اور اس سے پہلے جس انداز میں کہا جاتا تھا وہ اس انداز میں فرق تھا کہ ایم کیو ایم نے اپنا فیصلہ خود کر لیا اور یہ لوگ اسی فیصلے کے ساتھ ہو لیا یہ ذرا ایکسپلین کر دیں یہ میں بالکل آپ کو اسپلین کرتا ہوں لیکن میں یہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک دو دفعہ آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ کو پاکستان کے میڈیا اور خاص طور پر ٹی وی سکرینز پر جو پاکستان کی سیاست کے بارے میں جو نظر آ رہا ہے ایکچلی یہ وہ نہیں ہے پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹی وی پہ کچھ اور کہتے ہیں پیچھے پہ کچھ اور کرتے ہیں اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پنجاب میں کیا ہوا اور مجھے یاد پڑتا ہے میں نے آپ کو ایم کیو ایم اور بی ای پی کے بارے میں بھی بتایا تو اس کے بعد پھر میرے ساتھ بہت کچھ ہوا کافی مجھے تنگ کیا جا لہٰذا میں اوائیڈ کرتا تھا میں بہانے بعد نہیں کرتا تھا کبھی آپ نے بلایا یا شازے مجھے بلاتے تھے آپ بڑی مشکل سے ہاتھ میں آ رہے ہیں تو میں نے کہا کیا ضرورت ہے ایسے ہی کوئی بات مو سے نکل جاتی ہے بعد میں پھر جاتی ہیں دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ میں نے پچھلے دنوں ایک آف دی ریکارڈ میٹنگ کی پتہ کہاں پہ میٹنگ تھی چینج آف کمانڈ کے فوراں بعد ایک میٹنگ تھی وہاں پہ میں نے یہ بات گئی تھی میں نے ان کو یہ اس وقت بھی بتایا تھا کہ دیکھیں ایک تو آپ کا جو ادارہ ہے اس کی پولیسی تھی فوج کی پولیسی تھی کہ اے پولیٹیکل رہنے ہم نیوٹرل ہیں اور عمران خان صاحب اس نیوٹریلٹی کو تانہ بنا رہے تھے تو ادارہ کو نیوٹرل ہو گیا اور ادارہ نے نیوٹریلٹی کا فیصلہ کیا تھا ہم اس کم تین کور کمانڈرز میٹنگ میں ایک ایکسٹینسیف ڈیبیٹ ہوئی اس کے بعد فیصلہ کیا تو اب جب پچھلے سال باجوا صاحب کی قیادت میں فوج نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی تو اس میں صرف کور کمانڈرز شامل نہیں تھے باقی جو زہلی ادارے ہیں وہ بھی شامل تھے تو لہٰذا جب اس کے بعد جب تحریکی عدم اعتماد کا فیصلہ ہوا تو پہلے تو میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں with full authority کہ باجوا صاحب کو یقین تھا کہ تحریک عدم اعتماد نہیں آئے اور انہوں نے عمران خان کو بھی یہی کہا تھا اور تحریک عدم اعتماد کے بارے میں غلط تہمی کا شکار اس لیے تھے تو تحریک عدم اعتماد لانے والے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جو یہ communication انہوں نے چینل کھولے ہوئے تھے تو یہ سیاست دان جو ہے یہ باجوا صاحب کو غلط بتا رہے تھے سر ہمارے پاس تو بندہ ہی پورے نہیں سر ہم تو لے کے ہی نہیں آرے سر وہ اصل میں فلان ہی ہمارے بارے ہماری بات مان رہا فلا تو یہ باجوا صاحب غلط تہمی میں رہے میرے صاحب یہ مطلب جانبوچ کے مس لیٹ کر رہے تھے آپ کا مطلب ہے جانبوچ کے مس لیٹ کرے تھے اور آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں کہ اس دن جس دن تحریک عدم میں اعتماد کے لیے پریس کانفرنس کرنی تھی زرداری صاحب نے شباہ شریف صاحب نے اور مولانا فضل الرحمن نے تو میں نے جب ایک ٹویٹ کیا کہ آج تین بڑے ایک اہم پریس کانفرنس کرنے والے ہیں میں نے ٹویٹ اس لیے کیا تھا کہ میرے پر پابندی تھی اس دن تک تو سرسلی پڑ گئی اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہوئی نہیں سکتا انکوائریاں ہوگی اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کو ٹرانفر کر دیا گیا اہم اداروں سے کہ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں یہ اتنا کامیاب آپریشن تھا جو تحریک عدم اعتماد لے کے آئے تھے انہوں نے باجوا صاحب کو پورا دھوکے میں رکھا اب جب تحریک عدم اعتماد آگئی تو پھر باجوا صاحب جو ہیں ان کو کیا مشکل پیش آئی وہ مشکل یہ پیش آئی کہ فوج اے پولیٹیکل ہو چکی تھی آئی ایس آئی ایم آئی تمام ادارے جو ہیں ان کو یہ کہہ رہی آیا تھا آپ نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی تو ادارہ سائٹ پہ ہو گیا اور باجوا صاحب جو ہیں وہ پرائیویٹ کانٹیکٹ کے ذریعے پرائیویٹ کانٹیکٹ کے ذریعے جنہیں کہ وہ فوج کو بائی پاس کر رہے تھے انڈیویجول کپیسٹی میں انہوں نے جو اپنے لوگ رکھے ہوئے تھے جو پرائیویٹ تھے جن کا فوج یا فوج کے اداروں سے تعلق نہیں تھا ان کے ذریعے انہوں نے ایم کی ایم کو رکا کہ تم عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑو انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کو رکا کہ عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑو میں کچھ دن گزریں گے جب میرے وہ دوست جو ہے بی اے پی والے مجھے اجازت دیں گے تو انہوں نے پوری کہانی آپ کو بتاؤں گا کہ ہوا کیا تھا ان کو تو اغوا کرنے کی دھمکیاں دی گئی جس دن پرویزلائی صاحب بنی گالا گئے تھے عمران خان کو ملنے اس دن بی اے پی کی لیڈرشپ اور ایک اور ازاد ممبر جو ہیں قومی اسمبلی کے جو پہلے عمران خان کے ساتھ تھے اور وہ بھی چھوڑ کے آگے تھے ان کو بقیدہ دھمکیاں دی گئی اور جو دھمکیاں دینے والا آدمی ہے اس کے بارے میں وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا وہ کون تھا چلے امیر صاحب لیٹس نو وہ ادھر ابھی بعد میں آپ بتائیں گے کبھی لیکن پھر تو باجوا صاحب کا دکھ بڑا جائز ہے کہ لیٹرلی مونس اللہی کے الفاظ میں جب پرویزلائی صاحب جو ہیں انہوں نے شباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ کمیٹمنٹ کر لی تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا باجوا صاحب کا خیال تھا کہ شباز شریف اور نواز شریف تو پرویزلائی کو کبھی قبول ہی نہیں کریں گے تو یہاں بھی ان کی کلپولیشن غلط چابت ہوگی تو اثر میں وہ سیاستدان نہیں تھے نا تو وہ سیاستدانوں کی ایٹیچیور ان کی سلیکسیبیلٹی ان کی منٹیلٹی کو مسجج کرتے گئے تو پھر انہوں نے پرویزلائی صاحب کو مونس اللہی کے ذریعے کہا کہ خبردار تم نے عمران صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا اور اس کے پاس واپس چلے جاؤ تو پھر پرویزلائی صاحب واپس گئے اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پھر میں نے مونس اللہی صاحب کا پرویزلائی صاحب کا انٹریو کیا تھا تو پرائیوٹلی تو یہ بتا رہتے تھے دونوں بات بیٹا کہ کیا صورتحال ہے تو اس میں ایکچولی عمران خان صاحب جو ہیں وہ باجوا صاحب کو دو مور دو مور کا کہتے رہے ایک اور بھی میں آپ کو ایک امپورڈنٹ بات بتا دوں کہ تحریکی عدم اعتماد جب آ گئی تو اس کے بعد باجوا صاحب نے جتنی بھی تیرہ جماعتیں ہیں جو تحریکی عدم اعتماد لے کے آئے تھیں ان تیرہ جماعتوں کے رہنماؤں کو بلایا اس وقت ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ تحریکی عدم اعتماد واپس لیں ان سب نے انکار کر دیا اس کے بعد باجوا صاحب نے زرداری صاحب کو اور شباہ شریف کو علیدہ سے بلایا اور ڈی جی آئی ایس آئی کو اس بات کا نہیں معلوم ہونے دیا کہ میں ان کو علیدہ سے مل رہا ہوں اور ان کو کہا کہ آپ تحریک ادمیت بات واپس لیں دونوں نے پھر انکار کر دیا تو باجوہ صاحب نے پوری کوشش کی عمران خان کو بچانے کی لیکن عمران خان جو ہے وہ اپنے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اپنی حکومت نہیں بچا سکے اور وہ سمجھتے تھے کہ باجوہ صاحب میرے ساتھ ڈراما کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے تو یہی دیکھا تھا نا کہ جب دوزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا تو الیکشن سے پہلے اور بعد میں کیسے باجوہ صاحب نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا اور پرائیم سٹر بنا دیا تو ان کا خیال تھا کہ جیسے تمام سیاستدان جو ہے جس طرح میں نے باجوہ صاحب کی ساری باتیں مان نہیں اور باجوہ صاحب مجھے ہیلپ آؤٹ کیا باقی سیاستدان بھی آئیسے ہی فوراں مان جائے کرتے ہوں گے تو وہ مانے نہیں تو ان کی غلط سمی پیدا ہوگی تو وہ ڈوم اور ڈوم اور کرتے رہے باجوہ صاحب کے ساتھ باجوہ صاحب نے کوشش تو پوری کی لیکن وہ ان کو بچا نہیں سکے تو یہ ابھی ابھی صرف ایک راز جو ہے وہ سامنے آیا آپ کے سامنے اس طرح کے اور بہت سے راز ہیں اور جب وہ سامنے آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو ہم ٹی وی پہ گفتو کرتے ہیں اچھا ملی صاحب یہ تو بڑی لمبی ہو سکتی دسکشن لیکن مختصر ہے نگر آپ یہ بتا سکیں کہ پرویز الائی صاحب اب کیا فیصلہ کرنے والے ہیں اسمبلیوں کو توڑنے کے حوالے سے ابھی بھی پرویز الائی صاحب جو ہیں ان کے پاس بہت سے کارڈ ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پرویز الائی کو ساتھ دے کے چلنا پڑے گا پرویز الائی صاحب بہت سمیداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پنجاب کی چیف منسٹری جو ہے یہ تو امانت ہے عمران خان کی جب وہ کہیں گے ہم دے دیں گا مونس الائی صاحب تو یہاں تک چلے گے کہ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹری کیا چیز ہے میں تو اپنی جان بھی دے دوں گا تو یہ دیکھیں نا یہ ہے نا سیاسر عمران خان صاحب جو ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان نے ایک چکہ دو ہمارا ہے نا ایک کار دو خیل ہے نا انہوں نے کہ انہوں نے کہا کہ میں شہبر پکو کروں گا مجھے ہمیں ٹائم شہک لے نا ہے I'm sorry that's all the time we have but شکریہ آپ کے مطبط Thank you